روس کی مسائلوں کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم نے راکٹس دا گئے ہیں یہ بڑی جانکاری اس وقت کیا رہی ہے اور روس کی جو ہوای حملے ہیں اس کے خلاف یوکرین کی جوائی کاروائی ہو رہی ہے روس کی مسائلوں کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم نے راکٹس دا گئے ہیں یہ جانکاری اس وقت کی زامنے آتی دی ستائیسوہ دل روس اور یوکرین کی اس جنگ کا اور روس کی مسائلوں کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم نے راکٹس دا گئے ہیں یہ بڑی جانکاری اس وقت کی مل رہی ہے ہوایی حملے جو روس کے جاری لگتار اس کے خلاف یوکرین کی جوابی کاروائی جاری ہے روس کی مسائلوں کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم نے راکٹس دا گئے جوابی کاروائی کو کرتے ہوئے روس کے خلاف یوکرین کی جوابی کاربائی تو آج روس اور یوکرین یوت کا ستائیسوہ دن ہے لگاتار روس کی طرف سے کے بعد ایک حملوں کا سلسلہ جاری ہے کیف کی بات کریں یہاں پر شاپنگ مال پر حملہ بولا گیا تباہی کے منظر کی تصویریں لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں میکفیکا کی تصویر بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس میں آپ جانیں گے کہ پچاس سے زیادہ حملے چند سیکنڈز میں یہاں پر بولے گئے ہیں اجوف کی بات کریں گے یہاں پر کس طریقے سے ڈرون سے حملے کے بعد تباہی کی تصویر اور زائٹومیر میں یوکرینی گاڑیوں پر بکتر بند گاڑیوں پر کس طریقے سے اٹاک کیا گیا وہ بھی تصویر لگاتا سی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے تو وہیں مکولیو میں حملے میں ہوتیل کس طریقے سے تباہ ہوا یہ کیف اجوف مکولیو زائٹومیر میکفیکا سمیت یہ بڑی تصویر ہے آپ کے سامنے سبحانو بچے کی یوکرینی گاڑیاں جو بختر بند گاڑیاں تھیں اس پر سیدھے حملہ بولا گیا اور میکفیکا میں چند سیکنڈز کے اندر پچاس سے زیادہ حملے بولے گئے ہیں تو یوکرینی گاڑیوں پر اٹاک کیا گیا کیو میں شاپنگ مال پر حملہ کیا گیا اور ڈرون سے تابر توڑ حملے اجوف میں کیے گئے اس کے بعد چاروں طرف آپ تباہی کے منظر کی تصویریں ان سات بڑی تصویروں کے طور پر دیکھ سکتے ہیں بڑی جانکاری اس وقت کی مل رہی ہے یوکرین سے جہاں پر مارکہ میں روسی سینہ کا حملہ ہوا ہے T-72 ٹانک سے روس کا یوکرینی سینہ پر حملہ ہوا یہ اس وقت کی وار بریکنگ آ رہی ہے مارکہ میں روسی سینہ پر حملے کی جانکاری اس وقت آ رہی ہے T-72 ٹانک سے روس کا یوکرینی سینہ پر یہ بڑا حملہ ہے جس کی بڑی جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے مارکہ میں روسی سینہ پر اٹاک کیا گیا روسی سینہ کا حملہ ہے یہ تی بہتتر ٹانک سے روس کا یوکرینی سینہ پر یہ بڑا حملہ ہے اس وقت کی وار بریکنگ آ رہی ہے یوکرین سے تی بہتتر ٹانک سے روس کا یوکرین کی سینہ پر یہ حملہ بولا گیا ہے یوکرین پر روس کے تابر توڑ حملوں میں ایک اور بڑا جو انپٹ ہے وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جہاں پر یوکرین میں مانکہ میں روسی سینہ نے اٹاک کیا روسی سینہ نے حملہ بولا اور تی بہتتر ٹانک سے روس کا جو یوکرینی سینہ ہے اوپر ایک بڑا حملہ اس کو ایک تابر توڑ حملہ کہہ سکتے ہیں روسی سینہ تو روس اور یوکرینز یوستجوڑی ہر تصویر ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں لگاتار پہنچا رہے ہیں اور آج کی پانچ بڑی تصویر اب آپ کے سامنے ہوگی جس میں آپ دیکھیں گے پہلی تصویر میں کس طریقے سے کیو میں شاپنگ مال پر اٹاک کیا جاتا ہے حملے کے بعد شاپنگ مال کے تباہ ہونے کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ پہلی بڑی تصویر ہے سکتائی سوہ دن مہا یوکرہ اور پہلی تصویر آج سبہ 9 بجے کی آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ پائیں گے کس طریقے سے ایک شاپنگ مال پر اٹاک کیا جاتا ہے اور حملے کے بعد تباہی کی تصویریں اس شاپنگ مال کے آس پاس اس شاپنگ مال پر ہوئے اٹاک کیا آپ ان ویجوالز کے مادھیم سے دیکھ سکتے ہیں کیف میں شاپنگ مال پر حملے کیے بھائی تصویر جو تباہی کے تمام نشان درشاتی ہوئی کیف کی پہلی بڑی تصویر اس وقت آپ کے سامنے شاپنگ مال پر اٹاک کیے جانے کی تو حملے میں شاپنگ مال پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے کیف میں ہاں پر ایک کے بعد ایک حملے بولے گئے شاپنگ مال پر حملہ کیا گیا اور شاپنگ مال پوری طرح سے تباہ ہوا ہے اس حملے کے بعد دوسری بڑی تصویر اس وقت آپ کے سامنے سبح نو بچے کی جس میں میکفیکہ میں چند سیکنڈز کے اندر ایک کے بعد ایک پچاس سے زیادہ مسائل اٹاک کیے گئے ہیں چند سیکنڈز کے اندر میکفیکہ میں مسائل اٹاک کیے گئے ایک کے بعد ایک چند سیکنڈز میں پچاس سے زیادہ مسائلوں کو داگا گیا یہ تصویر ہے آپ کے سامنے دوسری بڑی تصویر ہے سبح نو بچے کی میکفرکا میں پچاس سے زیادہ مسائلوں کو چھوڑا گیا مسائل سے اٹاک کیا گیا میکفرکا میں مسائل اٹاک کیے بڑی تصویر اس وقت آپ کے سامنے چند سیکنڈز کے اندر پچاس سے زیادہ بار مسائلیں حملہ کرتی نظر آئی تیسری بڑی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہوگی جہاں ڈرون اٹاک کے بعد جو تباہی کی تصویریں ویشوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھوے کا غبار چاروں طرف اجوہ میں اور ڈرون اٹاک کے بعد آگ کی لپٹے اٹھتی ہوئی اور چاروں طرف دھوہ دھوہ نظر آتا ہوا آجوہ میں ڈرون اٹاک کیے تیسری بڑی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مہا یوتکیا آج 27 دن ہے 27 دن کی تصویریں آپ کے سامنے تیسری بڑی تصویر ڈرون اٹاک کیا جوہ سے سامنے آتی ہوئی اور چوتھی تصویر اس وقت آپ کے سامنے 27 دن ہے مہا یوتکا اور زائٹومیر میں ڈرون اٹاک کیا گیا اور جوہ کی تصویر آپ نے دیکھیں اس سے پہلے یہاں پر بختر بن گاڑیاں جو ہیں یوکرین کی ان گاڑیوں پر نشانہ سادھا گیا یوکرین کی بختر بن گاڑیوں پر نشانہ سادھے گئے ایک کے بعد ڈرون اٹاک کیے گئے زائٹومیر میں ڈرون اٹاک کیا گیا اور ڈرون اٹاک کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور پانچ فی بڑی تصویر ان بختر بن گاڑیوں پر نشانہ کس طرح سادھا گیا چوتھی بڑی تصویر تھی اور پانچ فی بڑی تصویر اس وقت آپ کے سامنے جس میں مکولیو میں حملہ کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف اس ہوتیل کے ملبا جو ہے نظر آتا ہوا حملے میں ہوتیل پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے مکولیو میں یہ حملہ بولا گیا اور چاروں طرف ملبا نظر آتا ہوا ہوتیل پوری طرح سے اس حملے کے بعد تباہ ہو چکا ہے